بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام عمران خان صاحب کی طرف سے absolutely not کا جو جملہ تھا اس نے امریکہ کو اور پوری دنیا کی جو عالمی establishment ہے اس کو سیخ پا کر دیا تھا اور اس کے ثبوت اب پاکستانی فوج سے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل حارون اسلم دو ہزار تیرہ میں جب نوائی شریف نے راہیل شریف کو چنا بطور چیف اپ آرمی سٹاپ اس وقت پاک فوج کے سینئر ترین جرنل جو نمبر ون پر تھے اور موسٹ فیورٹ تھے اس وقت ان کا نام لیفٹیننٹ جنرل حارون اسلم تھا اس وقت انہیں منتخب نہیں کیا گیا نہ انہیں چیف اپ آرمی سٹاف کے لیے منتخب کیا گیا اور نہ ہی انہیں جوائنٹ چیف اپ سٹاف کمیٹی کے لیے منتخب کیا گیا دوہزار تیرہ میں نوائی شریف کی طرف سے تو اس کے اوپر انہیں ریزائن کیا اور وہ گھر چلے گئے اب جب عمران خان کے خلاف عالمی محاذ کھل چکا ہے اور امریکہ کی مدد کے لیے پاکستانی جو یہاں کے ہمارے لوگ ہیں وہ بھی امریکہ کی کیمپ میں اور امریکی صفوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے طوانہ آواز نظر آ رہی ہے وہ لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم کی ہے حارون اسلم صاحب نے آٹھ وجوہات بتائی ہیں امریکہ کی عمران خان صاحب کے خلاف جو کھلی دشمنی ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ آٹھ وجوہات بتاؤں گا اور اگلی ویڈیو میں میں لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم صاحب سمیر چار لیٹیننٹ جنرلز دو میجر جنرلز اور نیچے جو برگیڈیر لیول کے ہیں دس ایسے افسران جو اب ریٹائرڈ ہیں ان کی عمران خان کے لیے کھلی سپورٹ جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے وہ اگلی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم صاحب نے کیا وجوہات بتائی ہیں سب سے پہلے تو وہی لفظ وہی جملہ وہی سٹیٹمنٹ وہی سٹینڈنگ عمران خان کی جو میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں کہی کہ اپسلوٹلی ناٹ امریکہ کو جب اپسلوٹلی ناٹ کہا گیا اور اڈے دینے سے انکار کیا گیا سی آئی اے کو اسلام آباد میں اپریٹ کرنے سے منع کیا گیا پینڈ کرنے سے انکار کیا گیا تو امریکہ کو بہت زیادہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ظاہر ہے امریکہ اور سی آئی اے پینٹاگان وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان جیسا ایک ملک جو نیوکلئر سٹیٹ ہے اور جو ماضی میں ان کا غلام رہا ہے پچھلے بیس تیس سال میں وہ اس طرح یک دم ان کو آنکھیں دکانا شروع کر دے لہٰذا لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم صاحب کے مطابق جو پہلی وجہ ہے امریکی دشمنی کی عمران خان کے خلاف جو کھلی دشمنی ہے اس کی پہلی وجہ اٹے دینے سے انکار ہے دوسری وجہ لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم صاحب بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے جد و جہد جو او آئی سی کے پلیٹ فارم پر اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور جو نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کے تقدس اور اس کی حفاظت کے لیے عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں لیٹیننٹ جنرل حارون اسلم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ بطور امت مسلمہ کے لیڈر کی یہ جو کامشی ہیں کوششی ہیں یہ بھی امریکہ کو عمران خان صاحب کی دشمن بنا چکی ہیں تیسری وجہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان نے غلامی کرنے سے انکار کر دیا ہے عمران خان صاحب کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو آفرز کی گئی سرویسز دینے کی آفرز کی گئی لیکن وزیراعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی نے انکار کر دیا اور یہ بھی نائرہ امریکہ کو ناپسند ہے اس کے علاوہ جو چوتھی وجہ بتائی ہے حارون اسلم صاحب نے اس کے مطابق آزاد خارجہ پالیسی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے عمران خان کے دور میں آزاد خارجہ پالیسی بنانے کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پھر سارے تین سال میں پائے تکمیل تک پہنچایا عملی جامعہ پہنائیا اور پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اور آزاد جو سٹینڈنگز ہے پاکستان کی وہ پاکستان اس مقام تک پہنچا اور امریکہ کو اس وقت یہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اور پاکستان کے عالمی اسٹیبلشمنٹ سے دور رہ کر آزادانہ فیصلے وہ بھی امریکہ کو اس وقت سخت ناپسند ہیں پانچیوی جو وجہ ہے وہ علاقائی ابتحاد ہے عمران خان صاحب اب سات سمندر پار امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کی طرف جھکنے کے علاوہ علاقائی ابتحاد کی طرف آ رہی ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے چین کا دورہ کیا اور چین میں جو ابھی ونٹر اولمپکس ہوئی اس کے اندر عمران خان صاحب گئے جبکہ اس کے مقابلے میں جو امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریسی سمیٹ تھی اس کے عمر وزیراعظم عمران خان صاحب نے جانے سے انکار کیا اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ماسک ہو گئے تو یہ جو علاقائی اتحاد ہے ریجنل کوپریشن عمران خان صاحب بنا رہی ہیں یہ بھی امریکہ کو اس وقت سخت ناپسند ہے یعنی آپ گنتے جائیں کہ یہ کتنی سخت چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کوئی بندہ کرے تو امریکہ اس کی گورمنٹ کو اس کی ریجیم کو تبدیل کرنے کے لیے فوراں پہنچتا ہے اور عمران خان صاحب آٹھ چیزیں کر رہے ہیں پانچمی چیز علاقائی اتحاد چھتی چیز روس یکرین مسئلے کے اوپر امریکی حکم ماننے سے انکار حارون اسلام صاحب یہ کہتے ہیں کہ روس یکرین جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے اوپر بھی ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہمیں منع کرنے کی کوشش کی گئی دکے چکے الفاظ میں کہ ہم روس جائیں ہی نہ پھر جب ہم روس چلے گئے وہاں جنگ چھڑ گئی تو پھر پاکستان میں امریکی صحافیوں کے ذریعے امریکی پانکتوں کے ذریعے وزیراعظم عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں وزیراعظم نے وہاں کسی قسم کا پریشر لینے سے انکار کیا اور اپنا دورہ بہترین طریقے سے مکمل کیا گارڈ آف آنرز بار بار ان کو ملتا رہا وزیراعظم عمران خان صاحب پیوٹن کے اور رشین پپل کے دل جیت کر پاکستان تشریف لائے تو اس مسئلے کے اوپر اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے نمائندگان کے ذریعے بھی بیسی سٹاف کے ذریعے بھی اور پھر اقوام متحدہ اور دوسرے جو ادارے ہیں وہاں سے بھی پاکستان کو پریشرائز کروایا پھر ہم نے یورپی یونین کے امبیسیڈرز نے جو امران خان صاحب کو لیٹر لکھا جس کا جواب بھی امران خان صاحب نے پھر جلسے میں دیا وہ لیٹر بھی اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کو اس لیٹر میں کہا گیا کہ آپ روس کو کانڈیم کریں آپ جناب اس کی مضمت کریں شدید والی اور کھل کر سامنے آئے پاکستان نے ایک آزاد خارجہ پالیسی کے تحت آزاد آزادانہ ایک سٹینڈنگ اپنی رکھی جو کہ امریکہ کو سخت ناپسند ہے تو حالیہ طور پر یہ جو روس یکرین جنگ کے اوپر پاکستان نے آزادانہ خارجہ پالیسی کو اپنایا یہ بھی امریکہ کو سخت ناپسند ہے اس کے علاوہ جو ساتھویں چیز وہ بتاتے ہیں حارون اسلام صاحب جو ان کے ذہن میں ہے کیونکہ میں نے آپ کو ان کی پوزیشن بتا دی ہے کہ کتنے اہم ہیں وہ اور کس کس جگہ پر وہ سرپ کرتے رہے ہیں اور ٹاپ بوسٹ جنرل تھے پاکستان کی آرمی کے ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ساتھویں وجہ ہے امریکی دشمنی کی امران خان صاحب سے اس کی وہ ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی یہ دنیا کو دنیا کے تنگ ٹینکس کو دنیا کے جو واش ڈاگز ہیں ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ امران خان صاحب کی موجودگی میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان خوشحالی خودمختاری اور آزادی کی طرف جا رہا ہے لہٰذا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو کب اچھی لگے گی لہٰذا یہی وجہ ہے کہ امران خان صاحب کے خلاف جو عالمی محاذ ہے اس نے پاکستانی غلاموں کو پکر کر پاکستانی جو غدار ہیں ان کی مدد سے امران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے پوری گوششیں شروع کر دی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑا قصادم بھی اس سلسلے میں نظر آئے گا حانون اسلام صاحب بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امران خان کرپٹ نہیں ہے امران خان کو کرپٹ کیا بھی نہیں جا سکتا یہ دونوں الفاظوں نے لکھیں ایک امران خان خود کرپٹ نہیں ہے وہ کرپشن نہیں کرتا کرپشن کو برداشت نہیں کرتا اور دوسرا امران خان کو کرپٹ کیا بھی نہیں جا سکتا یعنی انہیں خریدا نہیں جا سکتا ان کا کوئی ریٹ نہیں لگایا جا سکتا انہیں جھکایا نہیں جا سکتا انہیں کسی جگہ پر پریشرائز نہیں کیا جا سکتا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے میں نے پھر آپ کو بتاؤں گی یہ جو میں نے آٹھ چیزیں بتائی ہیں مقتصرا بتا دیتا ہوں اڈے دینے سے انکار کیا امت مسلمہ کے لیے جدو جہد کی غلامی سے انکار کیا آزاد خرجہ پالیسی بنائی علاقائی اتحاد کیا یوز روس یوکرین مسئلے کے اوپر امریکی حکم ماننے سے انکار کیا پاکستان کی ترقی کی کوشش کی اور کرپت ہونے سے پیسہ کھانے اور کھلانے سے انکار کیا یہ کہا جاتا ہے کہ امران خان صاحب کے وہ دس جرم ہیں جو امریکی نظر میں ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اتنا مختلص کیسے ہو گیا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کسی جگہ پر امریکہ کو کوئی بندہ اس طرح کی جو ہے ان کے لیے مشکلات کھڑی کرے تو اس کے خلاف محاص کھڑا کیا جاتا ہے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا جاتا ہے یہاں امران خان صاحب نے آٹھ ایسی چیزیں امریکہ کے موں پر دے مانی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو مقامی غلام ہیں ہمارے یہاں کے غدار ہیں ان کی مدد سے اب امران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو امران خان صاحب شدید مشکل میں نظر آئیں گے ہم بار بار اپنی میرے ٹویٹس میں بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں لوگ تھوڑا دھبرائے ہوئے ہیں نہیں بتانا چاہ رہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جو جیز ہمارے پاس ہو ہم اسے دل پہ نہ رکھے بیٹھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں میں مسلسل اپنی ٹویٹس میں بھی اور اپنی ویڈیوز میں بھی بتا رہا ہوں کہ حالات اس قدر آئیڈیل نہیں ہیں جیتے آپ پچھلے ساڑھے تین سال میں امران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے موجود رہے اب حالات قدر تلخ ہیں تلخیاں بڑھ چکی ہیں بات جو ہے وہ شدید اختلافات تک پہنچ چکی ہے اور اس کے پیچھے یہی جو میں نے بتائی ہیں آٹھ بجوات ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاک پاکستان کی حباظت فرمائے امران خان صاحب کی حباظت فرمائے اور پاکستان انسٹیبیلٹی کی طرف آزاد کے انسٹیبیلٹی کی طرف جو جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے پاکستان ہمیشہ سٹیبل رہے محفوظ رہے ترقی کرتا رہے خوشحالی اور آزادی کی طرف ایسے ہی بڑھتا رہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار